آغاز اہم خبر سے کنٹینر پر فائرنگ کرنے والے ملزم نوید کا ایک اور اعترافی بیان سامنے آ گیا ملزم کا کہنا ہے کہ میں عمران خان کو مارنا چاہتا تھا کسی اور کو نہیں پسٹل بیس ہزار میں خریدی تھی میرے پاس چھبیس گولیاں تھی سات گولیاں چلیں ایک پھنس گئی جس نے مجھے پکڑا اس سے بھی گولی چلی اور بندہ مر گیا کنٹینر سے بھی گولیاں چلیں انہوں نے مجھے گولیاں ماری اور لوگ زخمی ہو گئے میں وہاں سے بھاگ کر حویلی میں گیا وہاں سے پکڑا گیا ملزم کا ایک اور اعترافی بیان کنٹینر پر فائرنگ کرنے والے ملزم نوید نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کو مارنا چاہتا تھا کسی اور کو نہیں پسٹل بیس ہزار میں خریدی میرے پاس چھبیس گولیاں تھی سات گولیاں چلیں ایک پھنس گئی جس نے مجھے پکڑا اس سے بھی گولی چلی اور بندہ مر گیا مجھے پھنس گولیاں چلیں دس سے ایک نے تقریباً ٹوٹل گولیاں ساریاں چھپیس سائی گولیاں سے چلائیاں کنگیاں نے سات گولیاں چلائیاں نے سات تو آٹھ ایک بیچ بھسی ہوئی سے میں سیدھا کنٹینر دے ٹارگٹ صرف عمران خان نو رکھ گیا صرف عمران خان نو مارنا سی میرا دوسرا کوئی کسے ترانہ مقصد نہیں سی کسے وام نو ادھر ادھر کسے نو اٹھو بھی فائر ہویاں تو پیرے انہاں نے بھی فائر ہویاں انہاں نے منو فائر مارے نے ایک دو شخص نو بھی لگیاں منو لگا لگا سی فائر میں سیڑتے اثرہ ہو گیاں ایک درہتے کول تھلے لگ گیاں پھر میں باگ گیاں کنے فائر اٹھو کنے فائر ہوئی نہیں کنٹینر تقریباً تین چار پانے بھی کیتے ہیں کنے کیتے ہیں انہاں دے ہاں جی انہاں دے جڑے کھڑے ہوئے سے گارڈ ایک نے منو پھڑیا سی وہ شخص سی ہو دے تھا وہ بندہ مریا ایک میں خود دیکھے دوسرا ہے کہ بات بھی چھو اور میں اٹھو چلا گیاں میں انہاں نہیں بتا کیایا میں اٹھو ہاں بھی لی دوی دوسری دوی چھو گیاں اٹھو میں انہاں نے پھڑیا امران خان پر فائرنگ کے ملزم کی ویڈیوز لیک ہوئیں یا کرائے گئیں ساری ذمہ داری پنجاب حکومت پر آتی ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ امران خان پر فائرنگ کے ملزم کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں یا پھر یہ ویڈیوز لیک کرائے گئے ہیں ویڈیو لیک ہونے کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر آتی ہے یہ کہنا ہے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا انہوں نے کہا کہ ملزم کی ویڈیو وائرل ہونا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناولہ نے یہ بھی کہا کے واقعے سے پہلے پی ٹی آئی قیادت کو خطرات سے آگاہ کر دیا گیا تھا لانگ مارچ میں فائرنگ کے ملزم نوید سے تفتیش تیش میں اہم حقائق سامنے آگئے ذرائع پولس تفتیشی ٹیم کے مطابق پیسطول کے ساتھ چھبیس گولیاں بیس ہزار روپے میں خریدی ملزم نشے کا عادی ہے اتدائی بیان پر یقین نہیں کیا جا سکتا پولی گرافک ٹیسٹ کے بعد مزید حقائق سامنے آئیں گے حملاور نے پہلے مسجد کی چھت استعمال کرنے کی کوشش کی نماز ایسر کی وجہ سے پولیس نے چھت پر نہ چانے دیا ملزم بائی پاس روڈ کے ذریعے جائے وقوات تک پہنچا ملزم نوید مارچ میں شریک لوگوں کو نماز اور کنٹینر پر لگے پارٹی تنانے بند کرانے کا کہتا رہا کنٹینر سے پندرہ سے بیس قدم کے فاصلے پر ملزم نے پورا برسٹ فائر کیا لانگ مارچ میں فائرنگ کے ملزم نوید سے تفتیش میں اہم حقائق سامنے آ گئے ہیں ذرائع پولس تفتیشی ٹیم کے مطابق پیسال کے ساتھ 26 گولیاں 20,000 روپے میں خریدی گئیں پی ٹی آئی امران خان کی ٹانگ کا آپریشن کامیاب ہوا ہے تمام میڈیکل رپورٹس تسلیلی بخش قرار دے گئی ہیں اسپتال انتظامیہ کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ٹانگ کا آپریشن کامیاب ہو گیا تمام میڈیکل رپورٹس تسلیل بخش قرار جبکہ امران خان کی دائیں ٹانگ کے گھٹنے کے نیشے والے حصے پر گولی لگی تھی اسپتال انتظامیہ نے یہ بتایا ہے امران خان کے ذرسدادت شوکت خانم اسپتال میں اہم اجلاس بھی جاری ہے جس میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا اجلاس میں شامیت قریشی، اسد عمر، اسد کیسر، حلیم عادل شیخ سمیت دیگر رہنما شامل ہیں محمد حارون ہمارے نمائن میں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حارون ایک تو امران خان کی صحت سے متعلق کیا تفصیلات سامنے آئیں اور اگلی حکمت عملی کو لے کر کیا فیصلے متوقع ہیں جب بلکل پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کل وزیر آباد کچھاری چوق میں تخمی ہونے کے بعد شوکت خانم ہسپتال میں گزشتہ روز سے دیرے حلاجر آج صبح ان کا آپریشن بھی کر لیا گیا تھا اور ان کی ٹانگ کا امرائی بھی کیا گیا اور اس کے بعد ان کے دیگر جو خون کے نمونے سے وہ حاصل کے دیگر ٹیسٹ بھی کیا گیا جس کے بعد یہ تمام ریپورٹیپ سامنے آ چکی ہیں اور جو فیصل سلطان سی ای او ہیں شوکت خانم ہسپتال کے ان کے مطابق امران خان بلکل خیریت سے ہیں ان کی ٹانگ کا آپریشن بھی ہو گیا اور جو یہ سمجھا جارہا تھا کہ شاید گولی نے جو ہے ان کی پنڈلی کی جو ہڈی ہے اس کو ہٹ کیا ہے وہ بھی امرائی میں کلیر ہو گیا کہ پنڈلی ان کی بلکل محفوظ ہے اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بجے کے قریب جو ہے امران خان کی زیرہ صدارت پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کا اجلاس شروع ہوا تھا جو دو گھنٹے سے زیادہ عرصہ بگ جو ہے جائز رہنے کے بعد اب ختم ہوا تمام جو رہنماؤں تھے وہ یہاں سے باہر نکل ہے لیکن ایک اہم چیز یہ تھی کہ اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے اس سے متعلق جو ہے کسی بھی رہنماؤں نے یہاں میڈیا کو بتانے سے گریز کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ امران خان اس حوالے سے ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے یا ان کا ایک پیغام جو وہ نشر کیا جائے گا جس میں وہ آئندہ کے آگے کے حقیقی معاشر متعلق جو ہے مستقبل کا فیصلہ بتائیں گے اور لاعمل بھی بتایا جائے گا لیکن ہمارے ذرائعیں ان کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا گئے کہ امران خان ارکیقی لانگ مارچ میں شرکت بھی کریں گے اور جس وقت وہ یہاں سے ڈسچارج ہوں گے تو اس لانگ مارچ کا حصہ رکھیں گے بنیں گے لانگ مارچ جو ہے ملتوی نہیں ہوگا تاہم یہ ابھی ذرائع کا کہنا ہے اس کے علاوہ جو امران خان پر کانتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی ایر درج کرنے سے متعلق بھی جو ہے بہت سارے کانونی سوالات ہیں بہت سارے کانونی نقاط کا جو جائزہ لے رہے ہیں بہت ساری پیچیدگیاں اس کے اندر موجود ہیں کیونکہ ملزم کا جو اطرافی بیان پہلے چلایا جا چکا ہے وہ بھی غلط تھا اس کے علاوہ یہ ایف آئی ایر کس کے پر درج کروائی جانی ہے اور اس کا مطن کیا ہوگا اس تمام کانونی پہلوں کو جو مدنظر رکھنے کے بعد ہی جو ایف آئی ایر کی درخواست ہے وہ متعلقات آنے میں دی جائے گی لیکن ایک اہم سوال یہ بھی تھا کہ سی ٹی ڈی کے پاس اب اس کیس کی تفقیص جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے ملزم کو گزشتہ روز جو ہے سی ٹی ڈی اکام کے حوالے کر دیا گیا تھا اس سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماضی میں جو جتنے بھی ایف آئی ایر درج ہوئی ہیں کسی بھی اس طرح کے بڑے ہائی پروفائل کیس کی تو سی ٹی ڈی نے اپنی مدعیت میں کی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا جو مدعی ہے وہ سی ٹی ڈی خود بنتا ہے یا امران خان یا ان کی پارٹی جو ہے اس کیس کی مدعیت بندی تھا ان تمام قانونی پہلوں کے اوپر جو ہے ابھی باتچیت کی جائے گی بہت سے علی زفر جو ہے وہ اس قانونی ٹیم کے حصہ بھی ہیں ان سے یہ بھی سوال میں نے پوچھا کہ کیا امران خان کا جو ہے ایمیل سی میڈیکل لیگل ہوا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ بلکل ان کا ہو چکا پولیس کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کا میڈیکل لیگل بھی کر لیا یہ اس وقت ابھی جاری بھی ہے دو گھنٹے سے زائد ان کی ملاقات بھی رہی اور یہ ایک اہم میٹنگ جس کے اندر اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور امران خان کے پر جو قاتلانہ حاملہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی گئی تھی دیگر رینوہ بھی یہاں نکلے لیکن انہوں نے بداپتہ یا روایتی طور پر میڈیا سے گفتگو نہیں کیا لیکن حلقی پولتکی جو ان کی گفتگو رہی اس کے اندر یہی ان کا کہنا تھا کہ جو اہم فیصلے کر لیا گیا اور ان تمام فیصلوں سے متعلق قوم کو امران خان خود آگاہ کریں گے امران خان کا شکت خانہ مسبطال میں علاج بھی جاری ہے اور آئندہ کی حکمت عملی بھی وہیں پتہ ہوگی اس سوالے سے اجلاس بھی جاری ہے محمد عرون آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ ادھر وزیر آباد میں لانگ مارچ کے کافلے پر حملے کے باوجود اللہ ہو چوک پر پی ٹی آئی کارکن موجود ہیں اور امران خان کے حق میں نارے بازی کی جا رہی ہے لانگ مارچ آگے بڑھے گا یا نہیں کارکنوں کو کپتان کے فیصلے کا انتظار ہے حافظ شاہد منیر بیوروش شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ شاہد منیر کیا جذبات ہیں ان کارکنوں کے کیا راستوں کو بند کر دیا گیا ان کی جانب سے اور اگلی حکمت عملی نہ ملنے تک کیا یہ راستوں کو بند ہی رکھیں گے دیکھیں ابھی تک تو راستے بند ہیں اس روڈ پہ جو ٹیفک چڑ رہی ہے وہ اکہ دکہ ہے اور قریب جوار کے لوگ ہیں جو یہاں سے گزر سکتے ہیں ابھی کارکن یہاں پر احتجاج کر رہے تھے لیکن جو کل اس واقعے میں جو نوجوان معظم گوندل شہید ہوا اس کی نماز جنازہ تھوڑی دیر میں ہونے جا رہی ہے اس نماز جنازہ کے بعد اس چوک میں پھر مظاہرہ ہوگا جو کہ مقامی قیادت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا پہلے بتایا گیا تھا کہ جمعہ کی نماز کے دو بجے بعد یہاں پر احتجاج ہوگا جیسا کہ پورے ملک میں ہو رہا ہے لیکن جمعہ کی نماز کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ جو نوجوان یہاں پر کل ہلاک ہوا ہے اس کی نماز جنازہ ہے اس نماز جنازہ کے بعد تدفین کے بعد تمام لوگ اسی چوک میں آئیں گے اور پھر یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا یہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہاں پر مقامی لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو نوجوان مارا گیا ہے وہ یہاں پر اللہ ہو چوک سے تھوڑے سے فاصلے کے قریب ایک نیجی ٹاؤن ہے جہاں کا وہ رہیشی تھا اچھا حافظ شاہد میں جانا چاہوں گا کہ موظم شہید کے لباہکین سے اظہار تازیت کے لیے یک جہتی کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی رہنما پہنچا ان کی طرف دیکھیں مقامی رہنما پہنچے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر جو بڑے رہنما تھے وہ احمد چٹھا تھے ان کو خود گولی لگی ہوئیا اور ان کی حیادت کے لیے جو یہاں کی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کے پاس ہیں ابھی تک ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ یہاں کی کوئی جو بڑی قیادت ہے لاہور سے یا پی ٹی آئی کی جو بڑی قیادت ہے ان میں سے کوئی بھی آیا ہو لیکن یہ ایک بہت بڑا جنازہ ہے کیونکہ جس وقت اس شخص موظم کی شہادت ہوئی اس کے معصوم بچے اس کے سر پر کھڑے تھے اور اس کا بچہ بار بار یہی بات بتاتا ہے کہ میرے پاپا عمران خان کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں جب کوئی بھی وہاں پر موجود شخص ایک تو یہ نوجوان موت ہے اوورسید پاکستانی تھا یہاں پر چھٹیاں ختم ہونے کے بعد وہ جانے والا تھا عمران خان کا جلسہ دیکھنے آیا تھا تو وہ آیا اپنے بچوں کے ساتھ تھا تاکہ اپنے ہیرو کو عمران خان کو ان کو دکھایا جائے لیکن بچوں کے سامنے اس کی موت ہو گئی جب یہ منظر یہ باتیں اس کے بچے بناتے بتاتے ہیں تو اس گھر کا محول مزید دردناک اور علمناک ہو جاتا ہے لوگ جو ہے ان معصوموں کی باتیں سن کر روئے بغیر نہیں رہتے لیکن یہ دردناکابل بیان ہے حافظ شاہد منیر آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا بہت شکریہ